آخانی کوئی جاتا ہے دعا کے بعد ہی دعا رہی تھی اور دعا کے بعد ہی دعا اثر کرتی دعا پہلے کیسا کریں گے بھائی جب تم دعا بتیں گے چند دعا پھیل ہو جاتی وہاں دعا کام کرتی یہ خاص بات ہے کیونکہ دعا کبھی پھیل نہیں ہوتی دعا پھیل ہو سکتی مگر دعا کبھی پھیل نہیں ہوتی کیونکہ وہ اللہ کے کلام کی رہتی اور پڑھنے آلے زبان بھی تو ہونا دوسری بات ان کے بچی کو اللہ کے فضل و کرم سے جو بھی ہے وہ مونڈی پھر آتا تھا دنوں کیا پریشان کرتا تھا بہت تقلیب آجتا تھا جبڑے مجھتا تھا انہوں دوا خانے بتائے مو میں انگار بھی ہوتی تھی تک تکلیب چھالے والے کے جسے کچھ حرکت کرتا تھا اور انہوں دوا خانے بتائے دوا بولیا کرے سب فیل ریپورٹہ نہیں لارے تھے مو میں انہوں دوسری بات کیا بھولتے تو تک تھے دوا پانیوں کو الاجوں کو بھی بتائے ہوں گے بات بات کرے خورت ہی ہو گئے تم ہندو تک رہتے ہیں کس کی پاس گئے تے بتانے کے باتانے میں ہم نے مسلمانوں نے باتانے سے تک رہے تھے دوسری بات کیا بتاتے تو اور کیا کیا ہوا کیا بولے لوگوں نے تمہا پون کے زبانے کے دوا کسی کے سامنے حضر ہوا تھا کیا ہوسا نہیں نہیں حضر ہوا سب طرف لے گئے تھے کتے سال سے لے کے پھر رہتے ہیں دو سال ہو رہے ہیں اور دوسری بات دوا خانے بھی کریں گے دوا خانے بھی کریں گے پہلے دوہ خانے کرے بعد میں دوہ پانی کرے دوہ خانے ہی کچھ بار کرے تھا دوہ خانے میں کیا تھا نیل آیا تھا کون سے کون سے آئے تھے آپ لوگ ما جلو اب کتنا فرق اللہ کے فضلوں کروں سے یہاں آکر کتنی بار آئی ہیں دوسری باری کتنی دن کے بعد آیا دس دن کے بعد دس دن میں اللہ کے حکم سے کتا فرق پہلے دس دن میں پہلے دن میں پہلے دن میں پہلے دن کے بعد یہاں تو حضرت بھیا اور سوال دنیا سہے بہت عادی یہ اللہ کے کلام کی طاقت ہے دیکھے نا لوگوں دیکھو تمہارے زبانی تمہارے پہلے پہلے دروں سامنے یہ ان کا پیشنٹ اور کیا تخلیم ہوتی تھی کہاں کہاں لے کے نہیں پھرے ہوں گے اور بہت جگہ لے کے پھرنے سب سے پہلے تو کوئی بھی دعا خانے کو ہی جاتا ہے اور دعا کے بعد ہی دعا رہی تھی اور دعا کے بعد ہی دعا اثر کرتی دعا پہلے کیسا کریں گے جب تم دعا بتیں گے چند دعا پھیل ہو جاتی وہ دعا کام کرتی یہ خاص بات ہے کیونکہ دعا کبھی پھیل نہیں ہوتی دعا پھیل ہو سکتی مگر دعا کبھی پھیل نہیں ہوتی کیونکہ وہ اللہ کے کلام کی رہتی اور پڑھنے آلے زبان بھی تو ہونا دوسری بات ان کے بچی کو اللہ کے فضل و کرم سے جو بھی ہے وہ ملی پھیراتا تھا وہ کیا پریشان کرتا تھا بہت تقلیب آجتا تھا جبڑے ملتا تھا انہوں دعا خانے بتائے موں میں انگار بھی ہوتی تھی تقلیب چھالے والے کے جسے کچھ حرکت کرتا تھا اور انہوں دعا خانے بتائے دعا گولیا کرے سب فیل ریپوٹا نہیں لائے رہے تھے دعا پانیا کرے ہر علاج والے کے پاس گئے انہوں بہت جگہ بتائے دو سال میں بول رہے بٹ کہیں حاضر نے ہوا کہیں سوازیوں نہیں ہوئے صرف بولنے انہوں نے علاج والے نے بولا اپنے موں سے کیسا ایسا کچھ ہے بٹ یہاں آنے کے بعد میں یہاں اللہ کے کلام کی طاقت ہیں پہلی ہی رونڈ میں ان کا جب کا جب ہی سامنے لاکے پوچھا دیا تھا میں نے جو بھی معاملہ تھا ان کے پیشنٹ نے سامنے بیانی کرا یہ اللہ کے کلام کی طاقت ہے لوگو ایسا بھی فیض بنا کر دنیا اور آخرت کے واسطے تمہاں کو دھال بنا کے دیا لی ہے کہ اللہ نے کہ تم دنیا میں بھی اس کو پڑھیں گے تو جیت جیں گے اور آخرت بھی جیت جیں گے باقی لوگ تمہاں کو جگہ جگہ بھیکانے والے بھٹے آلے ہیں ارے میاں ہمارے پاس آجاؤں ہم رائٹ کر دیتے ارے میں ایسا کر دیتا کوئی سوامی کوئی مہاراج کوئی علاج والا کوئی کون سے ذات کا کوئی کون سے ذات کا سب مہاراج والا بنا کے تم کو گم رہا کر دیتے اور تم کو بھٹکا بھٹکا کے لاسٹ میں ہلاک کر دیتے تم کوئی فائز نہیں ملتا کیونکہ گن نے آتا گن کیسا آئیں گا کالا جادو کالے جادو سے دھوری کٹتا لوہا لوہے سے کٹ جائیں گا مگر بلیک میجک بلیک میجک سے کٹیں گا جو بھی رہیں گا ایکس وائے زیر بلا بکتر وہ تو پوزیٹیو تاخت سے ہی کٹیں گا وہ اللہ جس کا چنام ایشوار اس کا چنام خدا اس کا چنام میں بول رہے نا کہ بولے وہ ایسا کسا بول رہے ہیں وہ تو اللہ ہے اور ایشوار الگ ہے بھگوان نہیں بولا بھگوان پھر اس کے بعد میں دیو بھی نہیں بولا دیو میں اس سے پہلے پتا آیا کہ دیو جو ہے وہ دینے والا جنم دینے والے دیو گیان دینے والا ٹیچر دیو سورج کرنے دینے والا دیو اور دیو سے بڑا رہتا ہے بھگوان اور بھگوان کس کو بلتے ہیں گیانی کو جو بڑے گروہ جو گیانی جو جتے بھی تم کو فوٹو میں دکھ رہے ہیں سب کے فوٹو ہاں مورتہ وہ سب بھی مورتہ فوٹو بنانا مہا ہے مگر تم نے بنا کر رکھ دی زبردستی وہ گیانی اور سب کو پیدا کرنے والا ایشور اللہ خدا اردو میں عربی میں یا عربی میں اللہ اردو میں خدا تمہارے زبان میں بولوں اگر سنسکرد میں اور اس میں تو ایشور اور انگلیش میں بولے تو گوڑ ایسا کیسا تم بولی گیا ایسا کیسا ہمارا ایشور الگ ہے تمہارا اللہ الگ ہے ان کا گوڑ الگ ہے ارے نالائقو یہ بوٹل میں کیا ہے بوٹل کے اندر پانی ہے سم اگزامپل یہ پانی ہندی میں اس کو بولو پیے جل ماراٹی کے اندر کیا بولیں اس کو جل انگلیش میں کیا بولیں اس کو واتر اردو میں کیا بولیں اس کو پانی اور مجھے بتاؤ ہے تو اندر کیا چیزیں پانی چھے نا کتے نام اس کے الگ الگ تو ویسے ایشور ایک اس کو کتے بھی پانی بولوں گا انگلیش بولوں پانی بولا ماراٹی پانی جل خراب بولوں پانی بول رہا بول رہا ہی اور کون سے بھی زبان بولوں پانی بول تو ویسے تم ایشور کو کون سے بھی زبان میں اللہ ایشور خدا سب اس کے نام ہے وہ ہی نراکار اس کی کوئی شکل نہیں ہے اور آج کل مارکیٹ کے اندر ایک گینگ کھری آج کل روسی فر کو ماننے مالے انہوں بولتے کہ ایشور کو مت مانو لوگو سمجھو ذرا انہوں تمہارے دماغ سے کیا کر رہے شیطان کی پوزہ کرنے کیلئے کھولے آم اور میرے پاس میں ریپورٹ آگئی لوگوں نے بولتی مجھے بڑے بڑے سیٹیو کے اندر جو اس کے اندر بھس گئے روسی فر کے جھانسے میں تو انہوں ریٹن نہیں آسکتے ریٹن آئے تو جادو دونے کر مار دیتے لوگ مجھے بول رہے فاؤنا کر کر کے ہم ان کے جہاں اس میں جادو بھس آلے ہم آلے والے یعنی کہ انہوں اپنے ایمان کو اپنے دین کو اپنے دھرم کو سب کو بیچ کے لوسیفر کے پوجہ آیا رہا بن جائے وہ لوسیفر شیطان کو مان نے گین لے کام کی میں کیا بہت سارے راز ہے مگر تم لوگ سمجھو اور عبادت کے راہ کو مضبوط سے تھامو اللہ اور رسول کی رسی کو مضبوط سے تھامو کیا پتا تم عبادت کریں گے قرآن ہر ذات اور دھرم کا انسان سننے گا تو اس کی سننے کی برکت سے اللہ تمہا دین کے اور دنیا کے دولت سے نماز دن لگا تمہارے سب بن گیا پھر کو ٹینش ہی دے باتیں تمہار میں بیتاتا میاں کرنی بات کون اور میں پریکٹیکل میں پتا تھا کچھ حبوئی محل نہیں بناتا بیٹھ کے کوئی حضور کے دعوے نہیں کرتا ہمیں اندشاردہ والوں کے جیسے نال آیا خان پت بخت مقبولہ ان کے پاس تو جانا منع ہے اسلام کے ادھر بلے اللہ کہ ان کے خالص عبادت کیا کرو اللہ اور اس کے رسول کے واس کے واس سور لگے باقی دیکھ لئے کوئی حیثیت ہے اللہ کے سامنے اور اللہ کے کلام پڑھنے والی زبان کے سامنے ایک تپری بولتی کہ میں بھی قرآن پڑھتی ایک تپرا بولتا کہ میں بھی قرآن کیا بھائٹ کیا بھائٹ بھائٹ کوئی تلک لگانے سے ہندو نہیں بھائٹ دن سے ہونا پڑھت بھائٹ بھائٹ دیکھا نہیں کیونکہ میں سامنے سکرین پہ آتی رات کی رات کی رکھ راپ 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 جو بھائٹ رہا ڈی آدم بھائٹ بھائٹ رہا دی ڈی زبان کچھ رہا ڈی رہا ڈی کچھ رہا ڈی آواز کم کر دے رہے اور کیا پوچھے میں پوچھروں میں بولو دو سن سیدھے گیم کر رہے کلاننگ کر کے آئے پوریا بے تمہاری حیثیت ہے کہ تمہاری اوقات ہے جو تم عیشور والوں سے عیشور سے جا کے پنگے لیں گے ہاں نوسیفر کو ماننے والے سالے بدماشا اور وہ بلتی ہے ایک مینہ اٹھ کے آکے ان کی کہ میں بھی قرآن پڑتی ہوں پڑھنا کون منا کر رہے ہیں بہت اچھی بات ہے تیرے گھر کے باہر کیوں نے لائن لگی ہے میرے گھر کے باہر کیوں لائن لگی تیرا جینا آرام کیوں نے کرے لوگوں نے دعا پڑھو چوبیس گھنٹے میرے کیوں حرام کرے میرے کٹ پاس کیوں آرہے یہاں سے فائز دہرہ رہاں رب العالمین جس کو بہتے ہیں لوگوں کو فائز پہنچا رہاں دیکھ تیرے سامنے چاہے کیسا فائز ملاں کیسا فائز ملتا اللہ کے کلام کا بڑا انٹریو لے کے گلت چھوی بنانے کی کوشش کر رہے اللہ جس کو گرانا چاہا اس کو تمہاری پوری دنیا ملکے نہیں اٹھا سکتی اور اللہ جس کو اٹھانا چاہا اس کو پوری دنیا ملکے تمہاری گرانے سکتی نالا کو تمہاری ایسے تھے رہے بڑے بڑے بات آ کر رہے شداد فیرون نمرود حامان کنے رکھا انہیں نے حکومت آنے دیا تھا ان کو بھی مگر انہوں نے خودہ ہی دعوے کر رہے بعد نے کیا حال کر آن کا دیکھے نہیں اور وہ تپری بولتی ایک بٹھ کے بھکتی وہاں سے کہ مجھے مجھے بھی خوران آرے تو کیا پتا تو رات میں بار میں ناچ کے ہوں گی اور صبح میں آ کے خوران پڑھ لیں گی کیا پتا رات کو تیرے ہوتوں کو گھریز شیطان کا پشاپ پی ہوں گی تنے جس کو دعوو بولتے تو اور صبح میں تو آ کے پھر خوران تو بائیسی زبان سے کیسا کار کریں گے خوران کہاں سے تیرے سفائز جاری ہوں گا کہاں سے خدا کا نور تیرے اندر سما کے فیض پہنچیں گا لوگوں بہت سارے رازے نام اکولو بدبختو تمہارے کو کیا معلوم تم کیسا ہے شداد اور فیرون اور نمرود اور حامان کے جو نسلیں ہوں گی نا بچے والی وہی نسلیں ابھی بھی ہیں نا دنیا میں امام حسن اور حسین کی اولادہ بھی ہیں دنیا میں تو شداد فیرون نمرود حامان یزید ان کے بھی تو اولاد ہیں نا ان کے اولادہ بہت زیادے ہیں شیطان کو ماننے والے یزیدیوں کے ان کے ہوں گے اور امام حسین ان کے اولادے کم ہیں دنیا میں کیونکہ جنگ کے میدان میں دیکھنے ہیں نا تم نے ادھر اسے بہتر ٹھہ رہے تھے حق والے اور حق پرستی والے اور ادھر اسے کتہ مجموع ٹھہ رہا تھا تم مجھ کچھ دیکھتے ہیں نا جو ایمان فروش لوگ جو دین بیج دیئے تھے اپنا ایمان بیج کے امام حسین علیہ السلام کا سلوک کرے تو وہ لوگ ایمان فروش شوالے لوگ ہیں تو ان کے بھی بچے ہیں نا دنیا میں اور ادھر ان کے بھی بچے تو ان کے بچے کیا کرتے ہیں زہمت دیں گے نا پورے دنیا کو پورے ورلڈ کو تمہا پینہ چوباتے رہیں گے نا اور زہمت دیتے رہیں گے اور امام حسین علیہ السلام کے بچے جو ہے اللہ نے اس دور میں بھی ان سے وہ کام لیا تھا اور اس دور میں بھی ہیس کام لیں گا کہ امت کو فیض پہنچانے کا ہماری کیا حیثیت ہے انسان کی کچھ حیثیت ہے اللہ کام لیتا ہو جو بھی لینا ہے اس کو بندے کی کوئی اوقات نہیں کوئی حیثیت نہیں اس لیے جو میں بولتا ہوں سب کو بولتا ہوں عبادت مضبوطی سے تھام لیا کرو عبادت کی رسی کو مضبوطی سے تھامو دربدر تمہارے سامنے بٹھے لے انہوں دربدر بھٹ کے علاج والوں کے پاس گئے کہیں فائز نہیں ملا فائز ملا تو کلام الہی حازہ من فضل ربی یہ میرا رب کا فضل ہوا تمہارے اوپر جو اتنی بڑی کتاب تمہا کو عطا کیا اور یہ میں بول لے کوئی وہ الفاظ نہیں ہوں کیا بھرو تمہا تو ایسی کتاب دیا اللہ نے کہ اس کا کلام دیا اللہ ڈائریک وہ کلام کہ میں اس کی تاریخ بیان کر لے کو دیگرے الفاظ آجنے اتنی بڑی چیز دیا گیا پڑھو سکھو سکھاؤ بہت سارے پیشنڈ آتے بولتے کہ میں پھران نہیں آتی پڑھنے انگلیش آتی بڑھے بولنے ہیں ہاں پھر ایسے ایتے نمبر لیدنے اس کو نہیں ہوں اچھا اردو بھی آتی ہاں وہ بھی سکھتا ہوں اچھا وہ مراتی بھی آتی ہاں یہ آتی وہ آتی سو آتی اگر تو قرآن کیوں نہیں آتی قرآن پوچھے تو بلتے نہیں آتی آخرت کا سعودہ نہیں ہے نا دنیا کا سعودہ کر لو اور آخرت کا آج نہیں تو کل سب کو معلونا ہے قل نفس الزائخت الموت اللہ نے ہر جاندار شائع کو موت کا مزہ چکنے کے واسطے پر دا کرے اللہ سب کو مرنا ہی ہے تم کو معلوم لوگو جب اللہ دنیا کو فنا کر دیں گا وہ خدا وہ عیشور وہ اللہ وہ گوڈ سب اس کے نام ہیں میں بھگوان نہیں بول رہا ہوں اور میں دیو بھی نہیں بول رہا ہوں میں تم کو کیا بتا رہا ہوں جو اللہ گوڈ عیشور جس کو بولتے ہیں خدا سب اس کے نام ہیں اور انہیں نے تم کو جب دنیا میں سب کو پیدا کیا تو فنا بھی کرنا اللہ جب دنیا فنا ہو جائیں گے تو فرشتوں کو یہ نبا میں کیسے فرشتوں کے رو نہیں کیسے سارے فرشتوں کی بھی روح ہی چھنے گا موت کا فرشتہ پھر صرف موت کا فرشتہ بچیں گا سب دنیا فنا ہو جائیں گے کچھ نہیں بچیں گا خیامت کے دور ہر کتاب میں بولے اللہ انتیم دورانی اللہ ہے اور جب اللہ بچیں گا وہاں تو اللہ فرمائیں گا وہی اللہ گوڈ وہی عیشور وہی پرم آتما جس نے آتما کی رچنا رچا پھر اس کی کوئی شکل نینے راکھا رہے پھر وہ موت کے فرشتے پہ بولیں گا کہ بتا آپ کوئی چنے بچیں اب سب فنا ہو گیا تیری روح کچھنے گا جب موت کے فرشتی کی روح اللہ کچھیں گا جب کچھیں گا تو انہیں بولیں گا ہائے ہائے مجھے بتا نہیں تھا روح نکالنے میں اتنی تقلیب ہوتی اگر مجھے معلوم رکھے میں ڈیوٹیت نہیں لیتا تھا روح نکالنے میں تم دنیا بتاو تم اتنے گناہگار لوگ آئے تو تمہاری روح اتنے سختی سے نکالی جائیں جبکہ موت کا فرشتہ ایتا طاقتور ہے کہ دنیا کو ایسا مسل سختی طاقت دیا لیتا ہے اس کو متا بڑا ہے وہ تو بھی اس کو تقلیب ہوتی برداشت نہیں کر سکیں گا تمہاری کیا حصت لوگوں تو اس لئے عبادت کرو تو نیک انسان کی روح ایسی نکالی جائیں گی آٹے میں سے بھال کسا نکالتے ہو ایسا وہ بولنے کو بہت باتیں ہیں میں اس لئے سکھاتا تم کو بھی تم سکھے رہے فی سبیل اللہ حیدین السراط المستخیم کی راہ پر آ جاؤ اللہ کے واسطے میں تم اس سکھاتا اس سب باتیں گے میں نے اس لئے کہوں گا تو کون سی کہیں گا اور تمہاری حیثیت نہیں ہے میں کوئی آکے جسٹیفائی کرنے کی تم کے سرٹیفیکٹ آبات رہے گیا بھکارے ہوں بھکارے ہوں تمہاں سے فنڈنگ ہو رہی وہ بھی نکال دیا میں نے کیا سمجھ رہے تم بائٹ کے کہا ہوا ہم بات کر رہوں گا وہیں باہر سے فنڈنگ ہو رہی تمہاں معلوم اس پر لگوں کا جواب ہاں کہاں سے آرین کیوں آرین کیوں آرین کیوں سے آرین بہت ہوتا ہے اگر بڑھوں گا نا اس سیر میں والی بھی نہیں بجھیں گے تمہارے پھو جانے کے واسطے اور دوسری ایک بات یہ بھی یاد رکھنا کہ تمہاری حیثیت ان تمہاری اوقات ہے میں بور رہا نا جہاں اللہ اٹھانا چاہو سکر دنیا بھی ان کے بھی گرا سکتے ہو جہاں اللہ گیرانا چاہو دنیا بھی ان کے بھی اٹھا سکتی کہیں سننے سے زیادہ اللہ سب کو امل کرنی کی توفیے بتا فرمائے لوگوں جو بول رہا ہوں وہ کرو اور ہاں وہ جو ہی چل رہا تھا نا انٹریو اس پر سے الگ سے ویڈو بنا کر دا لوں گا کائسے اکٹنگا کر رہے تھے کائسے گیم چل رہے سب سے پر اور جو جو بہت سارے بات سے کٹ چھٹ کر کے دا لے بھلا کیا ایسا کوئی لائیو بھیوں میں نہیں لیا انہوں نے لائیو میں لیتے تھے تو سیدھا تم کو سنے آتا تھا میں کیا بھلا گیا آئیڈیا سے کٹ چھٹ کر کے مجھا سن رہا ہوں آواز نہیں آرہی تو وہ بہت بہت گیم کرے بتا تم کو آگے ہم نے سا زیادہ سب کو عمل کرنی تھی تو پی خدا فرمائے جوتی پہ مارتا ہوں ہی تمہارے جائے سپساروں کو اب خات ہے کہ تمہاری ہاں اللہ کے واسطے بٹے اللہ میں اور وہ غریب بندوں کی مدد کرنے رہے بھی سبیل اللہ لاکھوں روپے لوگ دوا خانوں میں دال دے رہے کیوں رہے تم بھگا رہے ہو اس کیم تم کو پکڑنے نہیں آرہا وہ ڈاکٹر کا اس کیم کیوں نہیں پکڑ کے بتا رہے تم ایک پیشنٹ کو دوا خانے میں لی جا رہے وہ کوئی مووی ہے ہی تھی گببر بول کے اس کے اندر تو سب بتا دیا تھا کہ اس کیم کیسا چل رہا ہے دیش کے اندر دوا خانوں میں وہ ڈاکٹر جو کہ انسان کو جیواندان دینے کی کام ہے اس کا دیش میں اس کو لوگاں بولتے ہیں کہ ہم تیر کو یہ کر رہے ہی تک بڑے لیوال پہ پوچھ دے کہ جس کے ڈاکٹر کی بہت بڑی رسپیکٹ ہے تو وہ کیا کر رہے سکیام چلا رہے کون سی دوا ان کو کیوں نہیں پوچھر تم جا کہ کون سی دوا دیا کون سا انجکشن دیا کون سا ڈوکلیکٹ انجکشن چلا رہا تو اتتا بل کائسا بنا غریب غریب لوگا کہاں سے تجھے دوا خانے میں تیرے پیسا لاگ بھریں گے لاکھوں روپے چالی کس کا تیس لاگ بل بن رہا کس کا پچیس لاگ بل بن رہا وہ بھی میں بھی پرسو گیا تھا یہاں کہ ایک ہسپٹل میں نام نہیں لوں گا تو وہاں پر میں نے دیکھا کیا دیکھا کہ ایک پیشنٹ سیریس ہے تو انہوں نے بولے ہم پچاس دار روپے روز ہے اور ہم تین مہینے سے دوا خانے میں کتا بھی لوگ آنگا اس کا میں بولا اتتا پیسا کہاں سے لاکے تھے رہے آپ کیا کریں گے بولے لانچ پڑھتا مجبوری میں تو انہوں بولے بولے مر جائے گا پیشنٹ ہو اور ایک بات میں نے بولا کہ ٹھیک ہے اس میں فرق کتنا ہوا آپ نے ابھی تک تین مہینے میں پچاس دار روپے پر ڈے کے حساب سے دیئے کتنا اس میں فرق آیا طبیعت کے اندر تو بولے کچھ بھی نہیں پھر یہ ڈاکٹروں سے کیوں نے انکوری ہو رہی ہاں ان سے کیوں نے پوچھا جا رہا تو پچاس دار روپے پر ڈے کے لیے تو کونسا انجکشن لگایا اس کو کیوں نے ہوا اس کو فرق کیوں نے ہوا اس کو صدار کیوں نے ہوا جہاں فیض مل رہا جہاں سے لوگ صدار ہو رہے وہاں آکے سوال کرتے ہیں او خاطر تمہاری بکاریوں اور جہاں جا کرنے کا وہاں نہیں کر رہے بہت باتیں ہیں تمہاری نہ ہیستیتے نہ تمہاری آوخات ہے میرے سامنے نہ تمہاری پڑھائی ہے مانی تک بریانی سمجھے نا کانون سے بھی تو ہاں کو لپٹ کے مار رہتا ہوں کیونکہ کانون میرے سے بھاری تو تم جانتے نہیں کیونکہ میں کتہ پڑھا ہوں میری آخری پڑھائی چلنے آلیا بیلسٹر کی ہو گئی انڈیا کی فائنل پڑھائی ہے بی اینل بی او سب کر لیا ڈگری کے آگے بیلسٹر کیلئے انڈیا کی ڈگری لگتی تھی کونسی بیک اینل بی میں وہ تو ہو بھی میری آگست باد آگی اگر ہو کھ بہت سارے راض ہے بہت سارے بات ہے تمہاری کیا حیثیت میں نے جوتی میں مارتا ہوں جوتی سے تمہارے جیتے سے سوچ والوں کو تمہارے جیتے ہیں حیثیت والوں کو میرا صریف ایک ہی عبدش ہے parfois میں ایک ہی صرف اے ہی وہ کو ہم سے نہیں ہیں اس لئے اللہ والوں کے پاس جاؤ بزرگان دین کے پاس جاؤ سوفیوں کے پاس جاؤ علماء دین کے پاس جاؤ باقی کہیں مت جایا کرو کہیں سنت زیادہ اللہ سب کامل کرنے کی توفی قطع کرنا بولنا ضروری ہے اگر میں نہیں بولا تو کون بولنے گا یہ دور گمراہ کرنے کیا لوگ بیٹھے ہیں لینا دیکھیں تمہارے سامنے کی داستہ آنے تمہارے سامنے کی ان کا کیسا پیشنٹ کیا ہوتا تھا کتے جلدی اللہ نے فائز دیا کتے جلدی اللہ نے فرق دیا جبکہ دو سال پھر رہے تھے اور ایک بات یاد رکھاں تمہارے دل میں میرا سرابی بغض ہے تو تم کو فائز نہیں ملتا کیونکہ وہ اللہ کے طرف سے کنیکٹیڈ معاملہ سب میرا کیا ہے میں تو بڑھے آلوں پڑھوں کو محف دیوں مگر وہ فائز دینے آلوں نہیں ہے بھاپ لے کہاں تمہارے دل دی معاف ہوئے ساکھ یہ تم فائز نہیں ملتا دیکھو کس جلدی فائز دیا یہ اللہ کی شان ہے یہ کلام الہی کا موجزہ ہے موجزہ قرآن سے ہوتا ہے قرآن قائم ہے انسان اور بندوں کی کیا ہے اللہ کہنے سننے سے زیادہ سب کو عمل کرنے کی توفیق حطا فرمائے اور عبادت کی راہہ پر مصبوط سے چلو لوگو چلو روگ روگ